ہمیں اتنے سارے ماتھیں نہ کروائے ہمیں اتنیاں نوٹی ماری ہمارے صورت مادر کردے اس کو کیوں بخش دیا یہ فرنمنٹل ریلیجنس کا اور نیچنل ریلیجنس کا فرق ہے مجھے ایک بار بتائیں کمرہ امٹاہم میں ایک شخص لاکھل ہوتا ہے دو تارے جو لمساں لاکھل ہوتے ہیں ایک پندرہ منٹ میں پرچا کر کے ایک آخری لمحے میں بھی ایڈ تفر کر رہا ہوتا تھا ایک ذہین آدمی ہے تو سیچویشن سمجھ آگے تو ایڈا پرس اگریشن کا میرے بر لے رہا تھا تو بہت معمولی سا سبجیکت تھا میرا خیال ہے میں نے کو آتا گھنٹا لے رہا اور پورا پیپر کر کے آرام سے بیٹھا ہو تھا اگزامینر میرے پاس آگے کہتا ہے مجھے مجھے بار جانے دو ہی تکرہی ایک امتحان کا دوان تو ساڑا پرچے کریں ہے ایک آدم سبجیک ہے اور ایک آدمی سارا دن رکھا رہا ہے تو کسی کو یہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا کسی کو یہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک نے ایک ریایت دے گی اور ایک کو نہیں دے گی اس لیے جتنے فرد اپنٹلس ایٹیشوٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم پر اپنٹلس ریجنسٹ کرتے ہیں جو بہت دباؤوں میں اس لیے رہتے ہیں نواز ضروری ہے الحمدللہ خدا اشراف جو ذہن کے شریف لوگ ہیں خدا ان کو اس لیے نواز نہیں دیکھتا کہ وہ کسی روزانہ کی پیکٹر سے گزردتے ہیں لفظ لیبل ہے سویٹ ہے یہ کوئی مساکر تو نہیں ہے یہ تو لفظ لیبل ہے جو دعویٰ انسیت پر دلاغ رکھتے ہیں جو دعویٰ ان محبر کے خدا ہے جو جھرد رکھتے ہیں کیا اتنا معمولی سے کام بھی نہ کریں گے کسی محبوب کئی ادھر طرف سے فرمائی چاہتا ہے کہ ہمیں تو بھی یہ کشبو چاہیے تو آپ کی رات کوٹ کو مارکیٹوں کے دروازے توڑتے پھلو گے کیونکہ بہت فرمائیت پوری کرنی ہوتی ہے مگر ادھر آپ کا یہ حق ہوتا ہے کہ ادھر دعویٰ محبت خدا ہے ادھر پانچ وقت کا ہوتنا بیٹھنا آپ سے نہیں ہو سکتا محبت ہی آپ کو نماز کی اللہ سے دے اور یہ جو اللہ ہے وَمَنْ عَسْنُوا مِنَ اللَّهِ السِّلَّةً وَنَحْنُوا لَهُ عَابِدُونَ اور اللہ کے رنگ سے بھی کوئی رنگ بہتن ہے عبادت کرنے والے تو وہ ہی جو اللہ کے رنگ میں رنگیں جاتے ہیں اس لئے کہ محبت اللہ کی فطرت ہے رحمت اللہ کی فطرت ہے مغفرت اللہ کی فطرت ہے اور یہی انسان کی فطرت ہونی چاہیے فطرت اللہ اللہ تی فتر اللہ سا رہا یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ کی فطرت ہے جب تصموح میں یہ کہا جائے لیکن آپ لوگ کہتے ہیں تصموح کیا کیا جائرہ کا صرف ہے بلا پریکٹیکل لوگوں کو کان سمجھ آتے ہیں کوئی نظر ڈال کے دیکھا گا کسی کے باطن میں تو وہ کرب محسوس کرے گا جو الہیات کے ایک طالب علم کو ہوتا ہے دنیا اگر اپنے رنگ میں تو کوئی ایسا بھی تو رہا ہے شخص ہو سکتا ہے تو دنیا سے آتے گزرتے ہوئے بھلوغت زہن کے ساتھ فکرو حمل کے ساتھ تجسس کے ساتھ وہ ایک بلی کائنا کی حقیقت کی خوش کر رہا کیا لوگوں کا ذکر نہیں ایک وہ لوگ ہیں بھلوغت زہن کے لئے عمیر مومنین کو عدان نے حیل کرانا پڑا جاندے ہوئے کسندے ہوئے سستی کے مارے ہوئے تو آپ کو عدان نے عمیر مومنین کا حیل کیا بھلوغت زہن کے لئے جب اللہ تعالی بھلوغت زہن کے لئے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی آپ پھل گئے پھر بھی سیزن کے لئے آدے اتھے آدے جانے تب گئیں جنابِ حمیر مومنین کا عید کردہ جو ضروری سمجھا جا ان سستر وجود ملہمانوں کے لئے کہ جو جانتوں پڑتے ہیں من اٹھ کے آنے ملتے ہوئے عبر تک لیا یہ تو ان کے لئے والخاطرین حضار تو فردان آپ کو چھوٹی سی بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوبصورت اور نیچ سے رہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے تو ان کے کنارے ایک چھوٹی سی مشک سی پانی تو ان کو ٹھولتے ہیں وہ اس مشک تک ہاتھ لے جاتے ہیں پھر اس کا ایک بند کھولتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا پانی لیتے اور آنکھوں پر ملتے ہیں جب پوئے پیجار ہو جاتے تو ان کے حضور کرتے ہیں اور یہ کتنا نیچنل ہاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے ڈیفکل چیز تو صبح ہٹتے رہتے ہیں وہ پکوٹوں کو تازہ دم کرنا کھولنا تاکہ کسی اور عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ بند پکوٹیں آپ کے نماز کھا جاتے ہیں ایسی سنتیں تو فالو کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ دیکھا کہ آنکھ نہیں کھول رہی مگر ذہن جاد رہا ہے تھوڑا سا پاڑی لے کے آنکھوں کو دکھا لو تو آپ کا آزاد دم ہو جاؤ گے نماز آسان ہو جائیں گے یہ آزاد شمیش و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا ہوگے تو کتنی خوبصورت سنت کا آئینہ ہو جائے گا مگر مصلی طرح جو آپ خواہ کرو اور جو آپ خیال کرو تو خدا اللہ کریم نے یہ تمام آسمان تو اُس شخص کے لیے بھی پیدا کی جس کا قرآن حاکیم میں ذکر کیا کہ میرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بلک ان کے بچونوں سے جدہ رہتے ہیں وہ آدھی رات وہ آدھی رات کو بھی جاتے ہیں وہ آرام نہیں کرتے وہ میری فکر میں میری تردد میں رہتے ہیں اب ان دونوں میں کتنا ضمیر آسمان کا فرق ہو رکھا اگر آپ کو نہیں بھی پتا سوفی کون ہے تو آپ بڑی آسانی سے لوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک جنرل کنڈیشن ہے اسلام کی اور ایک وہ لوگ ہیں جو صبح شام خدا کی فکر میں رہتے ہیں اور خشیتِ الٰہی میں ان کی کمر ان کے بچونے سے آشنا نہیں ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ مومن کہلو وڑی کہلو مجھل اس کی ریٹرم کیا اس کی ریٹرم یہ ہے کہ وڑی کی علامت ہے جو اللہ کو اللہ نے دھی انسان کو اس پر خود کی ضرور نہیں کرتا آپ اعلان ہونے کہ وڑی کی علامت ہے یہ تو سمجھیں گے تائیف الان سے ملائے تھے دیکھتے دیکھتے ایک زمین کا ایک ایلیا قطع سائی وان سے نہ ہو جلا جانا یہی تائیف الان جانا ہے یعنی یہ کیلئے ان کے بشمار کرامات ملائے تھے خدا میں تو کوئی تعلیف نہیں ہے ایسی خدا ہے تو وڑی کی بڑی ڈفرنٹ تعلیف نہیں ہے اللہ وَلِیُنَّذِينَ عَمَرُوا وَيُخْرِجُهُمُ مُنَ اللَّنَوَاتِ إِلَى الْجُورِ